نمشکر دوستو آج پھر آپ کا سواگت ہے کراؤن ایمیگریشن کے یوٹیوب چینل پر تو آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ ہے ایم بی بی ایس ان رشیا میں نے پیشلی بیڈیو میں بتایا تھا کہ ہم رشیا کی ساری کی ساری فائیڈل یونیورسٹی اور ریسر یونیورسٹی لے کر آئیں گے اپنے چینل کے درہو جہاں پر جا کر آپ ایم بی بی ایس کر سکتے ہیں تو آج جو یونیورسٹی کو میں کور کروں گا وہ فار ایسٹرن فائیڈل یونیورسٹی ہے رشیا کی تو یہاں پر ایم بی بی ایس کرنے کے کیا بینیفٹ ہیں یہاں کے انفرسٹرکٹر کے بارے میں انٹرنیشن سٹوڈنٹ کتنے ہیں اس کی ایس رینکنگ کیا ہے یہاں ان کی نیشنل رینکنگ کیا ہے یونیورسٹی کی ساری کساری کمپرہنسیو ڈسکشن رہے گی یہ بالدبی سٹوک یہ لوکیشن ہے یہ آئیلینڈ ہے ان کا رشیا کا یہ چائنا کے ساتھ میں لگا ہوا ہے تو بہاں پر یہ یونیورسٹی لوکیٹر ہے اس کا اگر آپ انفرسٹرکٹر لے کر چلیں یا سمارٹ کلاسز لے کر چلیں it is excellent اور یہ یونیورسٹی اگر آپ اس کی QS رینکنگ چیک کرتے ہیں تو یہ اپروکس یہ لے کر چلیے 461 461 QS رینکنگ کے اندر آتی ہے ورڈ کی یہ 461 نمبر پر یہ یونیورسٹی اسٹینڈ کرتی ہے اگر آپ اس کی نیشنل رینکنگ چیک کرتے ہیں مطلب بیدین رشیا میں تو یہ 25th نمبر کے اوپر آتی ہے اور اس یونیورسٹی میں بھی کم سے کم 45000 سٹوڈنٹس پڑتا ہے جس کے اندر اپروکس 7000 انٹرنیشنل سٹوڈنٹ ہے تو یہ یونیورسٹی جو اسٹیبلش ہوئی تھی یہ 1899 میں 1399 میں کی اسٹیبلش یونیورسٹی ہے اور ان کے پاس بہت ساری برانچز ہیں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ فیکالٹیز ہیں تو یہاں پر آپ اگر ڈیفرنٹ کرتے ہیں تو وہ بھی 6 year کی ہے انٹرلی انگلیش میڈیم میں ہے تو یہاں پر بھی بہت سارا انٹرنیشنل سٹوڈنٹ ہائر سٹوڈیز کے لیے جاتا ہے ان کے پاس میں نے 7000 سے 8000 انٹرنیشنل سٹوڈنٹ ہے جو سٹریمز میں ڈیفرنٹ 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 پروگرامز کر رہے ہیں تو انفرسٹر بتا دیا مطلب اس یونیویسٹیز کی بارے میں فیس کے بارے میں ڈسکس کروں گا اس کی جو فیس ہیں انڈین روپیز ساڑھے 3 لاکھ سے سٹارٹ ہے سال کی 6 year کا پروگرام ہے اگر ہم ہوسٹر فسیلٹی کی بات کریں وہ 40 ہیار انڈین روپیز سے لے کر 60 ہیار ہے ڈیپینڈ ہے کیسا ڈور میٹری ہے شیرنگ والا ہے تین بچے رہتے ہیں چار ہیں اس کے اوپر ڈیپینڈ ہے تو اس یونیویسٹیز کے اندر یہ لے کر چلیے کی اس کی پہلے 40 برانچ ہے پورے ورڈ کے اندر اس یونیویسٹی کی ڈیپینڈ ڈیپینڈ لوکویشن میں کوئی جپان میں ہے کوئی USA میں ہے تو بہت سارے شینگن کنٹریز کے اندر ہے اور ان کے پاس جوائنٹ پروگرام ہے پارٹنرشپ جوائنٹ پروگرام مطلب ایٹین ایٹین کنٹریز میں تو اگر بچہ یہاں پر کوئی پروگرام کر رہا ہے اس یونیویسٹی میں کوئی بیچلر ماسٹر دیفرین ڈیپین میں تو اس کو ایکشینج پروگرام کے ایٹین میں بھی جا کر اپنا ایکسپیئنس لے سکتا ہے ایسی ایسی فسیلٹیز ہیں اس یونیویسٹی کے اندر اور بہت اچھی یونیویسٹی ہے اگر آپ اس میں ایڈمیشن لیتے ہیں تو یہ بھی 500 والی یونیویسٹیز ہیں ایک 500 کا پروگرام چل رہا ہے رشیہ کے اندر رشیہ گورنمنٹ اپنی انہوں نے 100 یونیویسٹیز سیلیکٹ کی ہے رشیہ رشیہ کے اندر بوجھے چاہتی ہے کہ ہم اس کے اوپر میکسیم انویسٹ کریں بہا کی سٹیٹ بھی انویسٹ کر رہی ہے اور ساتھ میں ان کی جو فائیڈل گورنمنٹ بھو انویسٹ کر رہی ہے تاکہ ان کی جو 100 یونیویسٹی ہے اس رینکنگ کے 5 میں نمبر تک آ گئے مطلب انڈر ہنڈر میں آ اس کے اندر بھی یونیویسٹ فار ایسٹ یونیویسٹ مطلب اس کے اوپر بھی انویسٹ ہو رہی ہے تو آنے والے ٹائم میں شاید اس کی رینکنگ اور اچھی جا سکتی ہے آج کی ڈیٹ میں 461 ہے تو یہاں کا ان کے پاس جو سٹاپ ہے وہ بھی اپروکس 4000 سے جیادہ تو ان کا سٹاپ ہے یونیویسٹ کے اندر تو جانے کا بھی کیا ہے اس لوکیشن میں جو فار ایسٹ یونیویسٹ ہے تو موسکو سے کم سے کم 8000 کلومیٹر ہے اگر موسکو سے بندہ ٹریول کر جاتا ہے بٹ ہمارے جو میکسیم انٹرنیشن سٹوڈن ہیں جب وہ ٹریول کرتے ہیں یہاں سے جیپان ٹوکیو کے تھو جاتے ہیں جس ہم سوت کوریا کہتے ہیں جہاں ہونگ کونگ کے تھو کیونکہ میں نے بتایا ہے کہ چائنا کے ساتھ لگا ہوا بانڈری ہے تو یہاں پر اگر آپ میں ایمی بی ایسٹ کرنی ہے تو ایمی 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 ہیلپ ایسا میرا کوئی بھی موٹو نہیں ہے ایٹ لیس آپ گوگل میں ڈالی یہ فار ایسٹرن فائیڈرز یونیورسٹی رشتیہ کی اس کے رینکنگ چیک کریے نیشنل رینکنگ چیک کریے اس کا انفرسٹرکٹر چیک کریے اس کے بعد آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ وہاں پہ کون کون سی کنٹری کے انٹرنیشن سٹوڈن پڑھتے ہیں اور اس کی کہاں کہاں برانچز ہے اس یونیورسٹی کی ان کے پاس کتنے ایک سی پروگرام ہے تو اس کے بعد آپ اپنا ڈیسیزن لیں تو آنے والے ٹائم میں ہر ایک یونیورسٹی جو میری ویڈیو آئے گی تو یہ میں نے آج رشیہ کے اندر ہے تو آپ میرے چینل کے ساتھ جوڑے نہیں کیونکہ آنے والے دنوں میں ہر ایک ون وی یونیورسٹی کبر کروں گا اور ساتھ میں میری یہ بھی روکیسٹ ہے کہ اگر آپ لگتا ہے جو بھی میں ویڈیو آنے ویڈیو میں بنا اس کے اندر جو ٹوپک میں نہیں کبر کر پایا تو میرے کمنٹ بوکس میں لکھیں تاکہ آنے والے ٹائم میں وہ بھی چیز اس کے اندر کبر کروں تو اگر آپ ایمی بی بی کرنے کے لیے کسی بھی کنٹری میں جانا چاہتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس مور دن 60 کنٹری ہیں جہاں پر اور ایمی بی پیویس بی ایمی بی ایمی بی وی انکو ریکیمنٹ کم کرتا ہوں کیونکہ وہاں پر فیسز ہیں پرموشن جیادہ ہوتی ہے تو الوی پیویس پیویس کریں جن کی کوئی سٹینڈنگ ہو پرانی یونی یونی رنکنگ ہو تو ان یونی 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 ہے اور پڑھنے کے بعد آپ نے ایک ڈاکٹر کی ڈگری لینی ہے تو ان کو آپ نے زیادہ پریفر کرنا ہے میرے پاس تو ہر ایک کنٹری کے آپشنز ہیں بٹ جس بھی کنٹری میں میں بھیجوں گا آپ کو بیس سے بیس یونی بیسٹی میں بھیجوں گا جس کو آپ اپنا اونلین بھی چیک کر سکتے ہیں تو اگر آپ نے ایم بیس کے لیے کسی بھی کنٹری میں جانا ہے تو ایک بار آپ کرانی مگریشن کا جرور اپینین لیے کیونکہ کرانی مگریشن کے پاس میرے چینل کے اوپر ایم بیس سے ریلیٹڈ لوٹ آف ویڈیوز ہیں تو اگر آپ ان کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں میرے چینل کو بروز کر کے دیکھ سکتے ہیں ایون کسی بھی کنٹری میں اگر آپ ایم بیس کرنے کے لیے جاتے ہیں آپ نے اپنے پیرنٹس کا ویزا وہاں کا اورگینایز کروانا ہے اس میں بھی کرانی مگریشن آپ کی ہیلپ کر سکتی ہے ایون ایم بیس کرنے کے بعد اگر آپ ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ کنٹری سے ہائر سٹڈی لینا چاہتے ہیں تو کرانی مگریشن کے پاس مور دن ہنڈرڈ کنٹریز ہے یہاں پر ہم ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ سٹڈیز میں انٹرنیشن سٹوڈنٹس کو بھیجتے ہیں بٹ جو انہر کنسلٹنٹ ہے وہ تو صرف سپیسیفک ایک ہی کنٹری کو پرموٹ کرتے ہیں یہاں پر ان کو میکسیمم بینیفیٹ رہتا ہے اور سپیسیفک ایک ہی یونیورسٹی کو پرموٹ کرتے ہیں بٹ ہمارے پاس لٹ اپ آپشنز ہیں ایسے آپشنز آپ کو کسی انہذا کنسلٹنٹ کے پاس نہیں ملیں گے تو لاسی میری یہی روکیسٹ ہے کہ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھے لگے اس کو لائکنڈ شیئر کرنا نہ ملے تینکیو